گرنانک دیو جی مہاراج مولوی صاحب کا یہاں پڑھنے کے لئے گئے مولوی صاحب نے ان کو پڑھایا پڑھو علف گرنانک دیو جی نے پڑھا علف مولوی صاحب نے پڑھایا پڑھو بے گرنانک دیو جی نے پڑھا بے گرنانک دیو جی مہاراج پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب علف کا ارث کیا ہوتا ہے مولوی صاحب نے سمجھا علف کا ارث ہوتا ہے ایک گرنانک دیو جی مہاراج نے پوچھا بے کا ارتھ کیا ہوتا ہے مولوی صاحب نے کہا دوسرا گرنانک دیو جی مہاراج نے کہا کہ مولوی صاحب پہلے اسے ایک کو جان لینے دیجئے تب ہم دوسرا جانیں گے یہ سنتمت اسی ایک کا گیان دیتا ہے اسے ایک کو جانو اسے ایک کو جان لینے کے بعد اور کچھ جاننے کے لیے باقی نہیں رہتا گرجہ میں جو بھنٹہ ٹنگا ہوا وہ شبد کا پرتیک ہے اور وہ ممتی جلتی وہ پرکاس کا پرتیک ہے پرکاش اور شبد تمہارے اندر ہے اس پرہو کو پانا چاہتے ہو تو اپنے اندر کے پرکاش کو اور اندر کے شبد کو گرہن کرو جو اس پرکاش کو اور شبد کو گرہن کرتے ہیں وہ پرہو کے پاس جاتے ہیں اور ان کے سارے دکھ سماپت ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کو گیاد کریا گیا ہے کہ یہاں سنتمت کا ستسنگ ہوگا سنتمت کوئی نیامت نیا دھرم نیا مجھب نیا سنپردائے اتبار نیا دلیجن آدم نہیں ہے یہ پرم پراتن سناتن اوہیدک مت ہے اوہیدک مت ہوتے ہوئے بھی یہ کسی اوہیدک مت سے تیرا گروش یا ارشا دویش نہیں کرتا سنتمت میں سبھی سنتوں کا سمان روپ سے سمان ہوتا ہے سنتمت میں کوئی چھوٹے اور کوئی بڑے سنت نہیں چاہے کسی دیش کسی بیش کسی جات کسی پانچ کسی دھرم مجھب سمپردائی دلی جن آدھ کے سنت کیوں نہ ہوں سبھی سنت ایک ہیں اس لیے ستسنگ کے آرمح میں سب سنتن کی بڑی بڑی ہاری کا پاٹ ہوتا ہے اور سنتمت بتلاتا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی جین بودھ سب بھائی بھائی سنت دادو دیال جی مہاراج نے کہا ہے جے پہنچے تے کہی گئے تن کی ایک ای بات سبے سیانے ایک مت تن کی ایک ای جات سنتمت میں جات پات بھی کوئی بات نہیں ہوتی سبھی پہنچے ہوئے سنت ایک ہوتے ہیں اوش ہی بھن بھن کال اور دیشوں میں سنتوں کے پرکٹ ہونے کے کارن تتھا ان کے انیائیوں دوارہ سنت مت کے بھن بھن نام کرن ہونے کے کارن سنتوں کے مت میں پرتکٹو کا جیات ہوتا ہے پرند جلی موٹی اور باہری باتوں کو تتھا پنتھائی بھاؤں کو ہٹا کر بھیجار آ جائے اور سنتوں کے مول ایوام سار بھیجاروں کو گرھن کیا جائے تو یہی سدھ ہوگا کہ سبھی سنتوں کا ایک ہی مت ہے بھوش میں انیک پرکار کے دھرم پھیلے ہوئے ہیں کنٹو بیویک بیلوچن سے اب لوکن کرنے پر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وعیدک عیسائی اور اسلام ان تین دھرم کے لوگوں کی سنکھیا ادھک ہیں کہنے کے لئے یہ تین دھرم ہیں کنٹو وعیچاری کے درشت سے تینوں میں کوئی بھنتہ نہیں ہے ایکتہ ہے یدی ہم لوک درشت سے دیکھیں پریواری کے درشت سے دیکھیں آدھی آتمک درشت سے دیکھیں دھارمک درشت سے دیکھیں جس کسی بھی درشت سے ہم دیکھنا چاہیں تو تینوں میں ایکتہ کا بودھ ہوتا ہے پریواری درشت سے دیکھیں خرم وعیدک دھرماغ لمبی بھرارتی شبد کہتے ہیں عیسائی برادر کہتے ہیں اور اسلام برادر کہتے ہیں وعیدک دھرماغ لمبی کو دیکھتے ہیں سنسکرت کا شبد ہے پتری انگریزی میں ہم اسی کو خادر کہتے ہیں اور اسلام دھرماغ لمبی کو پیدر سنگیہ سے عبید کرتے ہیں وعیدک ماتری کہتے ہیں عیسائی مدر کہتے ہیں اور اسلام مادر کہتے ہیں عیسائی دھرماغ لمبی وعیدک دھرماغ لمبی وہ اسی کو برم یا پرماغ لمبی کہتے ہیں اس پرمکرو پرماغ لمبی کو کوئی سگن روپ میں مانتے ہیں کوئی نرگن روپ میں مانتے ہیں کوئی سگن نرگن کے مانتے ہوئے اسے پرے بھی مانتے ہیں دیشانتر کے قارن شبدانتر ہے کن تو تتوانتر نہیں ہے کوئی جل کہتے ہیں کوئی وارٹر کہتے ہیں کوئی آپ کہتے ہیں تین شبد ہونے سے چیزیں تین نہیں ہو جاتی وہ چیز ایک ہی رہتی ہے اسی طرح جب ہم شکرہ کی درست سے دیکھتے ہیں تو ان تینوں دھرم میں ایک تا ہے وعددرماغ لمبی جب پڑھنے کے لئے جاتے ہیں ویدیالے میں وہاں ان کو ورنمالا کا او اکشر پڑھایا جاتا ہے عیسائی دھرم میں اے شبد اکشر پڑھایا جاتا ہے اور اسلام دھرم میں اکشر پڑھایا جاتا ہے یہ تینوں ایک ہی کے تین روپ ہیں اے سے او ہوتا ہے اور الیف سے بھی او ہوتا ہے وعددرماغ لمبی وہی او سے آرمہ کرتے ہیں گروہ نانک دیو جی مہاراج مولوی صاحب کا یہاں پڑھنے کے لئے گئے مولوی صاحب نے ان کو پڑھایا پڑھو الیف گروہ نانک دیو جی نے پڑھا الیف مولوی صاحب نے پڑھایا پڑھو بے گروہ نانک دیو جی نے پڑھا بے گروہ نانک دیو جی مہاراج پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب الیف کا ارث کیا ہوتا ہے مولوی صاحب نے سمجھا الیف کا ارث ہوتا ہے ایک گروہ نانک دیو جی مہاراج نے پوچھا بے کا ارث کیا ہوتا ہے مولوی صاحب نے کہا دوسرا گروہ نانک دیو جی مہاراج نے کہا کہ مولوی صاحب پہلے اسے ایک کو جان لینے دیجئے تب ہم دوسرا جانیں گے یہ سنتمت اسی ایک کا گیان دیتا ہے اسے ایک کو جانو اسے ایک کو جان لینے کے بعد اور کچھ جاننے کے لیے باقی نہیں رہتا مٹھ یا مندر میں بھگوان بیٹھے ہوئے ہیں ایسی بات نہیں ہے گرجہ میں گوڑ بیٹھے ہوئے ہیں ایسی بات نہیں ہے مسجد میں اللہ یا خدا بیٹھے ہوئے ہیں ایسی بات نہیں ہے وہ تو پوجہ استحل ہے گھر کے کلاحل سے دور ایک آن اسٹھان میں جا کر کے بھگوان چنتن کرتے ہیں اللہ کی یاد کرتے ہیں وہ پوجہ استحل ہے نہ کیوں اس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جب ہم مسجد جاتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بتی جل رہی ہوتی ہے اور مولانا صاحب مولانا صاحب قضان دیتے ہیں اللہ اکبر کی جور سے آواز کرتے ہیں جب ہم گر جا جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں مومبتی جلتی رہتی ہے اور وہاں ایک گھنٹہ ٹھنگا ہوا رہتا ہے جب ہم مٹھیا مندر میں جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ بھگوان کے سامنے میں آڑتی اتاری جاتی ہے اور گھڑی گھنٹ بھی بجتا ہے یہ کیا ہے یہ بتلایا جاتا ہے دیپک مومبتی یا آڑتی یہ پرکاش کا پرتیک ہے مولانا صاحب کی جو آواز ہے یا گھر دیپک جلتا ہے وہ پرکاش کا پرتیک ہے اور جو آواز دیتے ہیں وہ شبد کا پرتیک ہے گھر جا میں جو گھنٹہ ٹھنگا ہوا وہ شبد کا پرتیک ہے اور مومبتی جلتی وہ پرکاش کا پرتیک ہے یہ بتلایا جاتا ہے کہ وہ پرکاش اور شبد تمہارے اندر ہے اس پربو کو پانا چاہتے ہو تو اپنے اندر کے پرکاش کو اور اندر کے شبد کو گرہن کرو جو اس پرکاش کو اور شبد کو گرہن کرتے ہیں پرپرو کے پاس جاتے ہیں اور ان کے سارے دکھ سماپت ہو جاتے ہیں دھارمک درشنی سے جدی ہم دیکھیں تو ویدک دھرماب لمبی گنگا جل کو پویتر مانتے ہیں عیسائی جارڈن ندی کے پانی کو پویتر مانتے ہیں اور اسلام دھرماب لمبی آبے جم جم کے پانی کو پویتر مانتے ہیں ویدک دھرماب لالی مٹھ مندیروں میں جا کر کے پویجا کرتے ہیں عیسائی دھرماب لمبی گر جا کر کے پویجا کرتے ہیں اور اسلام مسجد میں جا کر کے پویجا کرتے ہیں یہ تینوں واسطہ میں آستک دھرماب لمبی ہیں سبھی دھرموں میں بتلایا گیا ہے کہ عیشور ایک ہے انیک نہیں ہے اس ایک عیشور کا بھجن کرو اور وہ ایک عیشور کہیں باہر سنسار میں نہیں ملیں گے جب کبھی ملیں گے تو اپنے اندر ملیں گے سنسار میں ملتا ہے تو اپنے اندر ملیں گے ایک عیشور کا بھجن کروی سنسار میں بھجن کروی